دلدار پاکستان کی اردو عدب پاڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب انہیں جو سلسلہ شروع کیا ہے میاں محمد بخش کی شاعری کا ان کی کتاب منمیلہ سے اس میں ایک سبجیکٹ ہے جو کہ آج کل کے حساب سے بہت ہی ریلونٹ ہے جیسے کہ سمجھے کہ میاں محمد بخش اگر 1830 میں پیدا ہوئے اور اگر ہم سوچیں کہ یہ شاعری انہوں نے کس عمر میں کی تو پھر بھی بہت سال ہیں ان کی ابائیات جو ہیں جس کو اکثر نظم کے طور پر کہا پچھلی پاڈکاسٹ میں بھی تو اس میں سارے سبجیکٹ سواری باری آتے ہیں اور یہ جو ہے خاص طور پر رفاقت اور تعلق داری ان شیروں کو پڑھ کر اور سن کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت کچھ انسانوں میں بدلہ نہیں ہے یہ کتاب جو ہے آپ کو کل شروع کی پاڈکاسٹ میں بتایا تھا کہ آپ کو شاید دوسرے کتاب گھروں میں بھی مل جائے لیکن اسلام آباد میں جو لوک ورسہ ہے وہاں سے تو ضرور مل جائے گی انہوں نے بہت خدمت کی ہے اس کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے اور جب یہ کتاب میں آپ شروع میں پڑھیں گے لبیر جعفری صاحب کا جو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے کہ ان کو جب کہا گیا ترجمہ کرنے کے لیے تو ان کو کیسا محسوس ہوا کیونکہ وہ تو بچپن سے سنتے آ رہے تھے سب ابائیات تو اس چیز کو پڑھنے کے لیے آپ کو اگر شوق ہے تو کتاب ضرور لے کر پڑھئے اب دیکھتے ہیں کہ رفاقت اور تعلق داری کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس زمانے میں ان کو کیسا لگا تھا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے کہا تھا نا لگتا نہیں ہے کہ بہت کچھ بدلہ نہیں انسانی فطرت میں اگرہ شیر ہے یاری لاون جان بچاون کرن عجب بے ترسی ایک مرے تے دوجہ ہسے جو مرسی سو مرسی یار سے دل کا رشتہ جوڑ کے اپنی جان بچائیں کوئی بے شک مر جائے ہم دور کھڑے مسکائیں دینہ ویڑے سیس گندہون کوون ویر کھڑا کے ویر ویر دی گل نہ پوچھ دے مرن لگے نو جا کے بہنے اپنے غمانگن میں بیٹھی سر نے اڑائے ویر اب ویر کی بات نہ پوچھے بے شک مر بھی جائے جے ہک ہووے ہم باراں والا صاحب دولت زردار توجہ کون ارے جے بھکا نہیں مروت کرتا گھر میں سب کچھ رکھتا ہے گھومونم دولت والا بھوکے ہم سائے کے موں میں ڈالے نہیں نوالا بھوکیاں ویرہ بھینہ تائیں تیری کاٹ پوائے عیب گناہ ڈٹھے بین اکھیں ہمشیروں اور ویروں کے پا میں ڈالے زنجیریں عیب نہ دیکھے بات نہ پرکھے بیز کرے شمشیریں جتھے سب اٹھمے ہون یا کوئی آفت بھاری سجنا ٹورن آپ نہ جاون واہ اجو کی یاری جس جا سام اور بچھو لپکے یا کوئی آفت بھاری یار کو بھیجیں خود کترائیں ہٹ یاروں کی یاری ایک کی گھر روٹی ہووے دکھ دوجہ انہوں لگے تحمت بدنامی دے کے چگلی مارن وگے ایک کے گھر میں روٹی دیکھ کے دوجہ جل جل جائے تحمت اس کے سر رکھے اور سو الزام لگائے پر اے پرتہ ظاہر کرنا نہ ہی کم فقیران ہری محبت رب محمد ویر نہ بھاون ویران کرنا چاک ایسے پرتوں کو نہ ہی کار فقیران رب کو یہی منظور محمد دیر نہ چاہیں ویران ہکو جائی نہ کرے اللہ ہن بھی بھلے بھلے رے چھٹ اے نہ دی کل محمد قصہ ٹور اگے رے ایک نہیں سب خلقت کی چھب ایک نہ سخن صبحاؤ ان کا قصہ یہیں پہ چھوڑو اگلی بات سناو ہم جب کبھی بات کرتے ہیں بہت نوسٹالجک ہو کے تو لگتا ہے کہ پہلے یوں ہوتا تھا بہت اچھا زمانہ تھا تھا بھی اور یہ نہیں ہوتا تھا یا ایسے ہوتا تھا تو ہم جب کمپیرزن کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ شاید پچھلے زمانے کو روز کالر گلاسے سے دیکھتے ہیں یا کیا ہے لیکن جب ایسا کلام پڑھیں وہ جو حالات بتاتے ہیں کہ بھائی بھائی کا نہیں رہا اور دوست دوست کا نہیں رہا تو بہت حیرانگی ہوتی ہے یہ کیا شاید ہمیں ایکسپیرنس نہیں ہوا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حالات تب اچھے تھے آپ کیا سوچھتے ہیں اس بارے میں ضرور بتائیے ہمارا ایمیل ایڈرس ہے buildoutpakistan hotmail.com until next time take care god bless اللہ حافظ